آمنتو ان الاخرہ لابد یوماً آتیہ غسل خانے میں کوئی پیشاب ہرگز نہ کرے مستہم حمیم سے نکلا ہے حمیم گرم پانی کو کہتے ہیں قرآن میں نہیں آتا فَنُزُلُمْ مِنْ حَمِيم جہنمی کو گرم پانی تو مستہم مستحمم اس میں ظرف ہے کیونکہ عموماً گرم پانی سے نہایا جاتا ہے تو اس لئے اس کو نام پڑ گیا اس کا حمام یا مستہم لیکن چاہے وہ ٹھنڈے سے بھی نہائیں تو اب اس کو مستہمی کہا جاتا ہے اچھا بائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اس میں ہرگز پیشاب نہ کرے پھر بعد میں غسل بھی کرے اس لئے کہ اکثر وصفصے اس سے پیدا ہوتے ہیں اس لئے کہ جب مہاں پیشاب کرے گا بے شک وہ پانی جبارہ نہائے گا تو وصفصے آئیں گے کہ وہ پیشاب والی جگہ ہے اور چھیٹے پڑ رہی ہیں تو اپنے آپ کو ایسے وصفصوں میں ڈالنا ٹھیک نہیں ہے ویسے بھی نظافت کے بھی خلاف ہے واش روم الگ ہونا چاہیے بیت الخلہ الگ ہونا چاہیے لیکن یہ پہلے زمانے میں تھا جب بیت الخلہ گندے ہوتے تھے ایسی ترقی نہیں کی تھی انسان نے اس طرح کے بیت الخلہ آج بیت الخلہ ایسے کمبوڈ وغیرہ بلکل صاف سترے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی اگر واش روم ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ آج کل جگہیں چھوٹی چھوٹی ہیں اتنا لوگوں کے بعد وسائل بھی نہیں ہوتے اور پھر دونوں میں پانی کی نکاسی کا الگ انتظام کرنا پڑتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر ساتھ میں وہ پہلے زمانے پر آج کے زمانے کو قیاس نہیں کیا جا سکتا اور ایکزاؤس فین لگے ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں نا کمرے کے ساتھ بیت الخلہ ہوگا تو بدبو آئے گی تو ایکزاؤس فین ہوتا ہے تو بدبو نہیں آتی اس میں بڑے بڑے ہوتلوں میں آپ دیکھ لو تو میرے بھائی کیا سچ بات سے ایک تو تم لوگ